السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا وظیفہ اسٹار چینل اور آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں محبت پانے کا پیار حاصل کرنے کا ایک بہت ہی آسان اور مجرب عمل لے کر بہت ہی نایاب اور طاقتور عمل لے کر میرے پیارے ناظرین اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کا کتنا ہی پرانا پیار ہے یا پھر آپ کسی کو چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں چاہتا اور آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ انشاءاللہ سو پرسنٹ کامیاب ہو جاؤ گے جس چیز کے لیے آپ اس عمل کو کرو گے اس میں آپ کو سو پرسنٹ کامیابی حاصل ہو جائے گی لیکن یاد رہے یہ عمل صرف محبت حاصل کرنے کے لیے ہے یہ عمل کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے اگر آپ کسی کے کسی کے اندر دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے عمل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو الگ سے عمل بنا کر دکھاؤں گا یہ عمل جو ہے صرف اور صرف محبت حاصل کرنے کے لئے ہے یعنی محبت کے تعلق سے کوئی بھی پریشانی آپ کو ہے تو آپ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہیں عمل میں کیا کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس عمل کو کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو ایک انڈا لینا ہوگا اس طریقے سے مرگی کا انڈا ہونا چاہیے اور انڈا لینے کے بعد اس کو دھو لیجئے گا اچھے طریقے سے اس کو واش کر لیجئے گا پانی سے خوب اچھے طریقے سے اور دھونے کے بعد آپ کو اس طرح سے ایک ڈوٹ لینی ہے اس طرح کی یعنی پیلے کلر کی ڈوٹ ہونی چاہیے جس طرح کی میں لے رہا ہوں یا پھر زافران ہونی چاہیے آپ کے پاس یہ انہی چیزوں سے لکھا جائے گا لیکن میں آپ کو لکھ کر دکھاؤں گا مارکر سے کیونکہ میں اگر اس سے لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں پر کم نظر آتا ہے صاف نظر نہیں آتا تو اس لئے آپ کو ضرورت پڑے گی ان دو چیزوں کی ایک ڈوٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اور ایک انڈا ہونا چاہیے مرگی کا انڈا اور اس کو واش کر لیجئے گا دھو لیجئے گا اچھے طریقے سے اور آپ نے ڈوٹ سے بنانا ہی یاد رکھئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹائم کس ٹائم کرنا ہے وہ سارا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو انڈے کے اوپر سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے اگر آپ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں لکھ لیجئے اردو جانتے ہیں تو اردو میں لکھ لیجئے اور انگلیش جانتے ہیں تو انگلیش میں لکھ لیجئے اپنا نام یہ مان لیجئے کہ یہ آپ نے اپنا نام لکھ دیا یہ دو میں نے لکھ کے دکھایا ہے لیکن آپ کو اپنا نام لکھنا ہے جو آپ کا نام ہے اس کے بعد آپ کو اس کو اس طریقے سے نیچے کی طرف کو کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنے محبت کا اپنی پیار کا جسے آپ چاہتے ہیں جس کے لئے آپ اس حمل کو کر رہے ہیں اس کا نام آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اپنے نام کے نیچے اس طریقے سے دیکھ لیجئے میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں پیار کا نام اس طریقے سے اب یہ آپ نے بنا دیا اور اب آپ کو ایک لفظ لکھنا ہے جو خاص چیز ہے گی وہ آپ کو لکھنی ہے اس انڈے کے اوپر دیکھ لیجئے اس طریقے سے آپ کو یہ بنانا ہے ایسے اور پھر ایک لائن ایسے بنا دینی ہے دیکھ لیجئے ایک اچھے طریقے سے اور پھر ایک لائن ایسے بنا دینی ہے ایسے دیکھ لیجئے گا یہ آپ کو لفظ بنانا ہے اور اس کو یہاں سے ایسے پکڑ کر ایسے ایسے آپ کو کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو سات سو چھاسی لکھنا ہے سات سو چھاسی اور لکھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے جو اصل چیز ہے وہ آپ کو کرنی ہے دیکھ لیجئے آپ کو یہاں پر ایک ایمیج دکھ رہی ہوگی فوٹو دکھ رہا ہوگا اس میں سورہ فاتحہ لکھ ہوئی ہے یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور یہ سورت آپ کو چار مرتبہ پڑھنی ہے اور جب بھی آپ پڑھ دیں گے یعنی میں نے ایک دفعہ پڑھی ابھی آپ کے سامنے اور پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ پڑھ دی اور یہاں پر اس طریقے سے نشان لگا دینا ہے اس طریقے سے پھر آپ کو دوبارہ سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر اس سائیڈ میں نشان لگا دینا ہے اس طریقے سے پھر آپ کو دوبارہ سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اب کی مرتبہ یہاں پر آپ کو نشان لگا دینا ہے اور پھر آپ کو چوتھی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور یہاں پر نشان لگا دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہ اعمل کمپریٹ کر لینا ہے اور اس کو لے جا کر آگے میں ڈال دینا ہے اور جب تک یہ اچھے طریقے سے جل نہ جائے اس کے اندر آپ کو آگ جلاتے رہنا ہے جہاں پر آپ اس کو ڈالو گے آگ کے اندر وہاں پر بہترین طریقے سے آگ جلنی چاہیے جب تک اس کی راکھ نہ بن جائے آپ کو وہی پر رہنا ہے اچھے طریقے سے اس کی راکھ بنا کر آپ کو پھر وہاں سے لوٹنا ہے واپس آنا ہے عمل کس ٹائم کرنا ہے کسی بھی دن عمل کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے عمل کو آپ رات کے نو بجے سے دن کے دس بجے سے پہلے پہلے ہی کریں یعنی رات کے نو بجے کے بعد شروع کر دیں اور دن کے دس بجے سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لیں یعنی اس ٹائم کے بیچ میں آپ کسی بھی ٹائم شروع کر سکتے ہیں بارہ بجے رات کے دس بجے گیارہ بجے ساڑھے دس بجے یعنی رات کو ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے کسی بھی دن کر لیجیے گا جس دن آپ کا ٹائم لگے عمل کرنے کے لئے آپ کو اجازت لینے ہوگی اجازت لینے کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا نام کمنٹ میں لکھ کے بتا دیجئے کہ ہم اس عمل کو کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے دعا کر دیں اور آپ کا کام آسان ہو جائے عمل اچھے طریقے سے کیجئے گا کوئی بھی مشٹیک کوئی بھی غلطی نہیں کرنی ہے انشاءاللہ عمل کرتے ہی دو تین دن کے بعد آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہوگا ادھر عمل پورا کریں گے اور ادھر آپ کے عمل کا ریزلٹ نکلنا شروع ہو جائے گا